اہم خبر ہے پنجاب اور خیبر پختنخا کے انتخابات سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا چیف جسٹس کی سربراہی میں نور اکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا جس کی سماد کل ہوگی آپ کو بتائیں کہ بڑی عدالت کے دو معزز جد صاحبان کی جانب سے سفارش کی گئی تھی کہ چیف جسٹس اس معاملے کا نوٹس لیں اور اب خبر یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختنخا کے انتخابات کا از خود نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں نور اکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے سماد کل ہوگی اس دوران ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت آریف الوی کی جانب سے بھی از خود تاریخ مقرر کی گئی انتخابات کے حوالے سے لیکن اس پر الیکشن کمیشن کے جانب سے ابھی تک کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آئے الیکشن کمیشن نے قانونی ماہرین کی رائے طلب کی لیکن اس پر بھی ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا گو مگو کی کیفیت قائم تھی اور کنفیون برقرار تھی اب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس خود نوٹس لے لیا ہے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے انتخابات پر چیف جسٹس کی سربراہی میں نور اکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جس کی سماد کل ہوگی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمیر سعیدہ باسی حماست موجود ہے آمیر بلاخر اس تمام تر صورتحال میں یہ خوشائن قدم ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے بلکل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس لے لیا ہے اور جو تاخیر سے متعلق شکایات تھی ان پر از خود نوٹس لے لیا گیا ہے اور ساتھ میں جو دو رکنی بینچ نے کیس ریفل کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس لینے کی سفارش کی تھی جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اسی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے از خود نوٹس لے لیا ہے اور نو رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے اس نو رکنی بینچ میں جسٹس اجاز الحسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس یایا افریدی سید مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطر من اللہ پر مشتمل نو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور یہ کیس اب کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کل دن دو بجے سپریم کورٹ کا یہ نو رکنی بینچ سماعت کرے گا خیبر پختنخواہ اور پنجاب میں انتخابات میں جو تاخیر کی جا رہی تھی ان شکایات سے متعلق اور از خود نوٹس لیا گیا دو رکنی بینچ کی طرف سے یہ سپارش کی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں جو انتخابات میں تاخیر کی جا رہی ہے ان سوالات کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ از خود نوٹس لیں اور اس کیس پر از خود نوٹس لے کر سماعت کے لیے مقرر کریں سپریم کورٹ نے پانچ سفات پر مشتمل ایک میں تحریری آرڈر شیٹ جاری کی ہے اور اس آرڈر شیٹ میں وہ تمام وجوہات بھی لکھی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ از خود نوٹس لیا گیا ہے اور تین قویسٹنز بھی فریم کیے ہیں سپریم کورٹ نے آج یہ جو از خود نوٹس لیا ہے اس میں سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ انتخابات کروانا اور اس کی تاریخ دینا یہ کس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ کون انتخابات کی تاریخ دے گا اور جنرل انتخابات اور جب اسمبلی ڈیزول ہو جائے گی تو اس کے بعد کس کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انتخابات پر امن طریقے سے کروانے کا ذمہ دار ہوگا اور یہ دوسرا سوال ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو فیڈریشن ہے وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومتیں ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے ان کی کیا کیا آئینی ذمہ داریاں ہیں جو انہیں ادا کردی ہوگی سوالات تو اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے جانب سے انہی جوابات کو تلاش کرنے کے لیے ایک بینچ بنا دیا گیا ہے جو کل سمات کرے گا آمیر یہ بتائے گا کسی کو طلبی کا نوٹس بھی جاری ہوا ہے کیا الیکشن کمیشن کو طلب کیا جائے گا فریقین کو طلب کیا جائے گا اس معاملے پر دیکھیں اس میں تمام جو فریقین ہیں جس میں وفاقی حکومت ہے اس کے علاوہ اس میں الیکشن کمیشن حکام ہیں اور دیگر جو متعلقہ فریقین ہوں گے ان تمام کو طلب کیا گیا ہے ابھی جو آرڈر جاری کیا گیا ہے چیف جسٹس کے دستختوں کے ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹرنی جنرل جو ہے وہ بھی عدالت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں گے کہ تمام جو کیسز ہیں کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اس میں اٹرنی جنرل وفاقی حکومت کے نمائنگی کریں گے اس کے علاوہ صوبائی جو نگران حکومتے ہیں ان کے نمائندوں کو بھی عدالت میں پیش ہونے کی حدایت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی عدالت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں اور اپنے اپنے جوابات لے کر آئیں کیونکہ تین کوسٹنز جو سوالات پر ایم کیے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام تر جو تینوں سوال ہیں ان کے جوابات امیر سیدہ باسی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تمام تر صورتحال بارے آگاہ کر رہے تھے شامل کریں گے نیو سیٹ لائنز